اسلام علیکم ویلکم ٹو دا کیٹی کیچن کورنر کیسے ہیں آپ سے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہری ایسے ہوں گے اللہ آپ سب کو ہمیشہ ہری ایسے ہی رکھے چلیں تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں چکن شاشلک ویڈ فرائیڈ رائز تو یہ سارا کچھ مکس ہی پڑا ہوا ہے چاولوں کا بھی اور شاشلک کا بھی تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گے کہ کیا چیز کس میں کتنی ڈالی ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ سوسیز اگرہ میں نے نکال کے رکھ لیے تھے اور ویڈیٹیبلز کٹ کر لی تھی یہ ایگ ہیں یہ پیاز ان کو کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے تقریباً ڈیٹ پاو پیاز ہیں اور ان کو میں نے اس طرح کیوبز میں کٹ کے لیتا لیتا سے کر لیا ہے اور تھنڈے پانی کے اندر میں نے پیاز ڈال دیئے ہیں ان کو تقریباً آدھا گھنڈہ بھگو کے رکھیں اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے نمک اور اس کو میں لگا کے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ کر دیں تقریباً آدھا گھنڈہ پندرہ منٹ اور یہ دیکھیں یہ تین ٹیبل سپون آئل ڈالا اور اس میں تھوڑا سا پیاز ڈال کے یہ ہم شاشلک کی سوس تیار کریں گے اور دوسری سائٹ پہ ہم نے پانی رکھ دیا ہے چاول بوائل کرنے کے لیے جو چاول تھے ان کو میں نے ڈیٹ گھنڈہ پہلے بھگو دیا اور یہ دیکھیں ثابت جو مسالہ ہے گرم وہ میں نے ڈالا دے کی اندر تاکہ اس میں ہم ایڈ کر سکیں رائس اپنے اور اچھے سے بوائل کر سکیں یہ زیرہ ہے ثابت مرچ کالی اور لونگ ہیں تین چار اور ایک موٹی الائچی ہے اور لیمن جوس ڈالا ہے اس کے اندر لیمن جوس ڈالنے سے بہت اچھا سلیور آتا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم ڈال لیں گے نمک اور اس کو میں نے ڈک دیا ہے تاکہ بوائل آنے تاکہ اچھے سے یہ ہو جائے اور یہ دیکھیں اس میں ڈالا لسن اور ردرہ کا پیسٹ اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے پیاد ہمارے اچھے سے براؤن ہو گیا تھا اور یہ لسن اور ردرہ کا پیسٹ ڈالا اب میں نٹ مارٹر تقریباً دو مارٹر تھے اور سبز مرچے ڈالی مارٹر میں نے اس لیے کام ڈالے تھے کیونکہ سوسیس گیارہ پڑھنی ہے کیچپ چلی سوس اور میٹو پیوری آپ ایسے ایڈ کر سکتے ہیں تو اس لیے میں نے بہت زیادہ مارٹر نہیں ڈال لے تھوڑا سا پانڈ ڈال کے اس کو ہلکا سا کریں گے ہم نارا تاکیٹ مارٹر تھوڑے سے گل جائیں ایک منٹ تک کافی لینٹھی ویڈیو ہو جاتی ہے اگر سارا کچھ ایٹ فروڑ کر کر کے میں نے کی ہے تو یہ دیکھیں اب اس میں ڈالا ہے نمک اور ہاف ٹیبل سپون ہی اب نمک ڈالا کیونکہ ہار سوس میں تو نمک ہوتا ہے اور ادادر میں ڈالی ہاف ٹیبل سپون اور یہ پیپٹی کا پاورڈر ہے آپ صورت میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیپٹی کا سے یہ ہے کہ کلر اچھا ریڈ سا آجاتا ہے کیونکہ میٹو کیچپ جو اب ڈالتے ہیں ہم تو اس کا اور یہ پیپٹی کا پاورڈر کا بڑا اچھا سا پیور سا کلر آتا ہے یہ ہے تقریباً تین پاؤ چکن ون کیجی سے کام ہی تھا تھوڑا سا تو یہ تین پاؤ ہی ہوگا میرے اندازے کم تابق اور یہ ڈار نہیں میں اس میں سوسز یہ تقریباً چار ٹیبل سپون میں نے سویا سوسز ڈالا چار ٹیبل سپون ہی چیلی سوس ڈالا تھا اور تین ٹیبل سپون سرکہ ڈالا اور ہاف پیالی جو تھی وہ میں نے ڈال لی اس کی ٹوماتو کیچپ کی یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو آپ جو سوس بنا رہے ہیں وہ پیاس براؤن کرنے کی جگہ آپ لیسن اور ادھرک کا پیس بھی براؤن کرکے ڈال سکتے ہیں اس میں بھی سوس بنا سکتے ہیں وہ بھی کافی اچھی بنتی ہے لیکن میں اسی طرح سے بناتی ہوں کیونکہ جو یہ ہے فرائیڈ رائز ہیں ان کی سوس جو ہے وہ میں بناتی ہوں لیسن سے تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کی بنائی تاکہ یہ مطلب اس کا ٹیسٹ تھوڑا الگ سا لگے سیم سیم ٹیسٹ نہ ہو جائے جب آپ دونوں کو مکس کر کے کھائیں تو دونوں کا لیدہ لیدہ سا فلیور آپ کو فیل ہو یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے اس کو بوننا ہے کیونکہ اس کو ہم نے فرائی نہیں کیا ہوا اور میڈینیشن بھی نہیں اس کی کی تو اس لیے اس کو اچھے سے بوننے اور یہ جو پیاس تھے ان کو ہم دولیں گے اس کا پانی نکال لیں گے سٹین کر کے اس کو ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم نے اس میں کیے ہیں پیاز ایڈ اب ہم پیاز کو ایک منٹ تک بونیں گے تاکہ اس کی جو اسمیل ہے کچھ پانی سے نکل گئی ہے اور کچھ اس طرح نکل جائے پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے شملا مرچ وہ بھی ہم نے کی شکل میں کٹی ہیں تو اچھے سے اور یہ دیکھیں شملا مرچ کے اندر والا حصہ نکال دیا ہے بلکل اس کے بیچ بھی ایڈا رمو کر دیئے اور اب میں نے اس کو فل ہیٹ پہ کیا ہے کیونکہ یہ پانی چھوڑیں گے پیاز اور شملا مرچ اور یہ گھل نہ جائیں اس لیے فل ہیٹ پہ ان کو رکھا ہوا ہے یہ ہلکا سا زیرہ ایڈ کیا اس میں یہ گرم سالہ ہے کٹا ہوا اور دوسری ساڑ پہ ہمارے چاول بوائل آ گیا ہے تو ہم اس کو کریں گے بند اور سٹین کریں گے چاول ہم نے کر لیا سٹین اب ہم اس کے مطلب اس کا تڑکہ سوس بنائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے پانٹ ٹیبل سپون اوائل لیا اور اس میں میں نے زیرہ اور کڑی پتہ ڈالا یہ ہے کون فلور تقریباً ٹری ٹیبل سپون میں نے کون فلور ڈالا پانی کے اندر اور یہاں میں نے زیرہ براؤن ہوتے ہی اس میں ڈال دیا لیسن ایڈرک کا پیسٹ اور اس ایڈ پہ ہم نے ڈال دیا کون فلور اور ہم نے ڈالا تھوڑا سا پانی تاکہ سارا کچھ اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ ہم نے ڈال لیٹ مارٹر اور سبز میرچ یہ ہو رہی ہے فرائیڈ رائز کی تیاری اس کی سوس بن رہی ہے یہ تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالی ہے دادر مرچ اور نمک تھوڑی سی سورہ مرچ یا پیپٹی کا پاورڈر جو بھی آپ کے پاس ہے وہ ڈال لیں ایک لیمن جوس ڈالا اور سویا سوس ٹو سے ٹری ٹیبل سپون چلی سوس ٹو سے ٹری ٹیبل سپون ایڈ کیے اور یہ بون لیس چکن تھا جو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈالے اب ہم اس کو بھونیں گے اچھے سے آپ اس میں سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں سرکہ ایڈ پر ڈالتی ہوں یہ سلائزیز کی شکل میں میں نے کٹی تھی شملہ مرچ، ادرک، لیمن اور اس سیڈ پر میں نے کیا ہے یہ دیکھیں ایڈ فرائے تین ایڈ لیے میں نے اس کو اچھے سے میں نے بیٹ کیا اور یہ پین کو ہم نے اولی کر لیا تھا یہ ہمارے چاول جو ہم نے سٹین کی ہوئے تھے وہ ڈال لے سبزیوں میں آپ اپنی پسند کی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال لیں مطلب آپ اس میں بند کو بھی ڈال سکتے ہیں آپ پھول کو بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے مٹا ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے پانچ منٹ دم دینے کے بعد اس کو ریڈی کر لیا اور ادھر ہمارا شاش لکھ بلکل ڈالی ہوگے آپ ہی ضرور ٹرائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کیسے لگتے ہیں شیئر کریں لائک کریں